سبسکرائب ایمان کی مضبوط ہونے کی پہچان بتائی گئی ہے جب کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھوں سے روکے یا ممکن نہ ہو تو اسے زبان سے روکے اور یہ بھی نہ ہو پائے تو اس کام کو دل سے برا سمجھیں برائی کا احساس انسان کو برے کام سے روکتا ہے اسے ضمیر کی آواز بھی کہا جاتا ہے جو لوگ برائی کے خلاف اپنے اندر اُبھرنے والی اس آواز کو دبا کر دنیا کے فائدے حاصل کرتے ہیں انہیں ضمیر فروش کہا جاتا ہے زہل کی کہانی انسان کے اندر اُبھرنے والی اسی ضمیر کے آواز پر مبنی ہے جان پہچان حامد حسن خادری اٹھا سو ستہاسی اسوی میں بچھرواں زلہ مراد آباد یوپی میں پیدا ہوئے عالی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ بڑھو دا میں فارسی کے استاد مخرر ہوئے انیس سو ستائیس اسوی سے انیس سو پیتالیس تک سینڈ جانس کالج آگرہ میں انہوں نے اردو اور فارسی کے لیکچرر کی حیثیت سے خدمات انجام دی انیس سو باوان میں وہ ملازمہ سے سب کدوش ہوئے تحقیق تنخید اور تاریخ نگاری کے ساتھ ساتھ انہوں نے افسانیں بھی لکھے ہیں داستان تاریخ اردو تاریخ و تنخید عدیب عدیبات اردو اور سید و سیاد ان کی مشہور کتابیں ہیں زیل کا افسانہ ان کے افسانوں کے مجموعے سید و سیاد سے لیا گیا ہے چلی اس سبق کا مطالع شروع کرتے ہیں مشہورد کی تمام رات نہایت کرب و استراب میں گزری تھی اب دیکھیں اس کے مین جو کردار ہے اس کا نام مشہورد ہے کرب و استراب یعنی بہت زیادہ مسترب رہنا اور تکلیف میں رہنا کرب عام طرح پر متکلیف کیلئے لفظ استعمال کی جاتا ہے صبح کو ملازم نے اخبار لا کر دیا ملازم یعنی ان کا جو نوکر تھا اس نے کیا کیا اخبار لا کر دیا مشہورد نے کابتے ہوئے ہاتھوں سے اخبار کھولا اور خبروں کے کالم پر نظر دوڑائی یہ کہا کہ ایک ہلکی سی چیخ اس کے موز سے نکل گئی اس سرخی پر اس کی نظر تھی ایک بچہ موٹر سے کچل گیا وہ آخر کی تفصیل پڑھنے سے ڈڑتا تھا اخبار کو موٹ توڑ کر پھیکنے ہی والا تھا کہ اسے کچھ خیال آ گیا اس نے اخبار کو سیدھا کیا خبر یوں تھی یعنی ایک خبر پڑھ کر اس کے موز سے چیخ نکل گئی تھی جس میں ایک لکھا تھا کہ ایک بچہ موٹر سے کچل گیا اب دیکھتے ہیں خبر کیا تھی جس کے بارے میں مشہورد پریشان ہو گیا تھا کل تین پجے سہ پہر کو عالم نگر کے سڑک پر ایک چار برس کا بچہ موٹر سے ٹکرا گیا موٹر ایسی تیزی سے نکل گئی کہ اس کا نمبر نوٹ نہ کیا جا سکا دیکھیں بچہ چار برس کا یعنی بہتی چھوٹا ہے چار سال کا بچہ ہے اور وقت کیا ہے تین بجے سہ پہر یعنی دو پہر عالم نگر کی سڑک پر یہ مقام ہے بچہ مستری خداداد مرہوم کا تھا بچہ کے والد کا نام کیا تھا مستری خداداد مرہوم زخمی بچے کو اس کی ماہ کے پاس مکان نمبر پچتر واقع گنجپور پہنچا دیا گیا اب زخمی تھا بچہ تو اس کی ماہ کے پاس مکان نمبر پچتر گنجپور گھنٹے کے بعد اس کا انتخال ہو گیا آپ دیکھیں یہ خبر اتنی خطرناک ہے کہ اس بچے کا دو گھنٹے میں انتخال بھی ہو گیا مشہود دیر تک مشہود دیر تک سر پکڑ کر بیٹھا رہا پھر خود بخود کہنے لگا تو میں اس کا خاتل ہوں یعنی وہ تھوڑا پریشان ہو گیا تھا اور وہ اپنے دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ وہ خاتل ہے مجھے اسی انجام کا اندشہ تھا کل سے کتنی مرتبہ ارادہ کیا کہ حادثے کی جگہ پر پہنچ کر تخیخات کرو کہ میری کارڈ سے جو بچہ ٹکرایا تھا اس کا حشر کیا ہوا کون تھا اور کس کا تھا لیکن جانے کی حمد نہ ہوئی آخر اب معلوم ہو گیا لیکن کیا کرو کیا اس کے گھر جاؤں اس کی ماں سے اپنے جرم کو اقبال کرو اس بدنصیب کے تباہ حالت اپنے آنکھوں سے دیکھو اس کی لانت و ملامت غصہ و نفرت کا حدب بنو اور اپنے کیے کی سزا بکتو یہ ہی ہونا چاہیے لیکن کیا مجھے اس کی احمد ہے اب دیکھیں یہاں پر مشہود جو ہے ایک باز امیر آدمی تھا اس لئے وہ اپنے دلی دل میں اپنے آپ کو کوس رہا تھا اور ان تمام حالات کی وجہ سے پریشان تھا جو اس سے پیش آتی ہے اگر وہ وہاں پر اسے دیکھنے جاتا ہے یا یقایق مشہود نے زور سے گھنٹی بجائی ملازم آیا مشہود نے کہا فوراں ازباب باندھوں بمبی جا رہا ہوں اب دیکھیں مشہود نے اپنے نوکر کو بلا کر کہا کہ تمام سامان باندھ ازباب یعنی سامان مجھے بمبی جانے کا طے کر لیا تھا اس نے طے کر لیا کہ اس شہر سے چلے جانا چاہیے یہ بھید کسی کو معلوم نہیں بھید یعنی راز لیکن یہ کانٹا دل میں کھٹاکتا رہے گا کہیں دور چلا جاؤں اب دیکھیں جب یہ سب چیزیں ہوتی ہے تو دل میں کوئی نہ کوئی تکلیف ہوتی رہتی ہے سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ غلط تو نہیں ہو گیا بمبی کی دلچسپیوں میں یہ چوبن محسوس نہ ہوگی اس نے سمجھا تھا کہ بمبی جائے گا تو اسے شاید تھوڑا سکن مل جائے گا اور وہاں پر یہ چوبن محسوس نہیں ہوگی ازمیر کے آواز دپ جائے گی یعنی دل میں جو یہ کسک ہے وہ دپ جائے گی یہ سوچ کر تیجوری میں اسے نوٹو کے گڑی نکال کر واسکوٹ کے اندروں نے جیب میں رکھ لی اور اٹھ کھڑا ہوا کہ چل کر دوستوں سے رخصت ہوا ہو چوک سے گزرا تو اتفاق سے کوئی میلا تھا اب دیکھئے تھوڑے سے پیسے لیے اس نے تیجوری سے نکالے اور اپنے جو واسکوٹ یعنی اوپری کوٹ ہوتا ہے اس کی جیب میں رکھا اور دوستوں سے ملنے کے لیے نکل گیا چوک سے گزرا تو اتفاق سے کوئی میلا تھا بچے کھلونے مٹھائیاں لیے ہوئے آ جا رہے تھے بچوں کو دیکھ کر مشہود کے دل پر ایک چوٹ لگی اور وہی کل کا بچہ اسے یاد آ گیا دیکھیں چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں تو اکثر ایسے حالات آ جاتے ہیں خدا جانے ہو بچہ کس شکل کا تھا گورا تھا یا کالا تھا خوبصورت یا بدصورت مشہود یوں ہی چکر لگاتا جا رہا تھا کہ یکایا کے ایک جگہ ٹہر گیا ادھر ادھر نظر ڈال کر دل ہی دل میں کہنے لگے تو گنج کا محلہ ہے یہیں کہیں اس کا گھر ہوگا کیا نمبر تھا پچھتھر سامنے کی گلی میں لوگ بہت آ جا رہے تھے اس کے عزیز رشتدار آتے جاتے ہوں گے میں بھی چلوں اس سوچ کر وہاں سے آگے بڑھ گیا اور تیزی سے خدم بڑھاتا ہوا چلا اب مشہود کے چہرے پر سکون چال میں استخلال اور دل میں حمد تھی مکان نمبر پچھتر پہنچ کر اس نے زنجیر ہلائی ایک بڑھی عورت دروازے پر آئی اب دیکھیں یہاں پر وہ جانا تو نہیں چاہتا تھا لیکن ایک مشکل یہ آگئی تھی کہ وہ انجانے طور پر اسی جگہ پہنچ گیا جہاں پر اس بچے کا مکان تھا جس کے کل ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو اس طریقے سے وہ وہاں پہنچ گیا اور سوچا کہ چلو اس بچے سے کہ گھر سے گھر پہ جا کر دیکھ آئیں اور اس کی بڑھی کوئی بڑھی عورت دروازے پر آ گئی تھی اگلی ویڈیو میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے خدا حافظ